اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں میں وشکماز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو میں پاکستان طریقہ انصاف کے تمام فین سپورٹرز کو مبارک بات دینا چاہوں گی کیونکہ بہت عرصے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی جو فینس ہیں جو سپورٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا سکھ سانس مجھے لگتا ہے کہ لینوں کو ملا ہے آج جس طرح سائفر کیس کے متعلق جو سماد ہوئی ہائی کوٹ میں اور جج اور انگزیب صاحب جو ہے انہیں جس طرح کہا کہ فیلحال جو سائفر کیس ہے اس کو ہم گیرہ جنرلی تک جو ہے روک لے تو بہتر ہوگا اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سائفر کیس کا جس طرح چل رہا ہے اور جس طرح تیزی سے سائفر کیس چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد جس طرح سائفر کیس میں عمران خان کو یہ امید کی جا رہی تھی یا یہ توقع تھی کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت ملے یا عمر قید ملے یا اس سے بھی بڑھ کر جو ہے کچھ سزا ان کو جو ہے وہ مل جائے لیکن پھر اس کے بعد کچھ ہم نے دیکھا تھوڑی سی عمران خان کے لیے نرمی آئی اور جس طرح آج ہائی کوٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جج اور انگزیب صاحب کا وہ بہت ہی اچھا ہے فیلحال پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمن ہے عمران خان کے لیے اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے جیسے کہ ہم جانتے کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ کوشش تھی کہ جلد 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 جو ہے وہ سائفر کیس کو نبٹایا جائے تاکہ الیکشنز سے پہلے ہی عمران خان کا جو پتہ ہے وہ کٹ جائے لیکن فیلحال ایسا نہیں لگ رہا اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو رستے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے کہیں نہ کہیں طریقے سے جو ہے وہ ہموار ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے اور خوش خبری بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹرز کو جس طرح آج ہائی کوٹ میں جو فیصلہ ہوا کہ فیلحال اس کی جو سنوائی ہے یا اس کیس کا جو پروسیس ہے اس کو ہم روک لیتے ہیں اور پھر گیارہ جنری کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو دلائل دیئے گئے اس پہ بھی یہی تاکہ عمران خان جو ہے وہ فیلحال کچھ حد تک عمران خان جو ہے وہ بازی لے رہے ہیں پہلے تو یہ خبر ہو گئی پھر دوسری بات ہم نے جو دیکھی وہ ہے شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں جو ہے وہ رہائی مل گئی تھی اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا یوٹیوب ویڈیوز پہ ٹوٹر پہ ہر جگہ پہ کہ کس طرح پولیس گئی ان کو گرفتار کیا گیا صبح ان کی رہائی کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر شام کو پولیس چاہتی ہے ان کو گرفتار کرتی ہے اور اس سے پہلے جس طرح گرفتار کیا گیا وہ کافی قابل منظمت ہے اور پولیس نے ان کے ساتھ بہت برا رویہ کیا اور ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کے لئے انہیں بہت خدمت کی ہے دیفرنٹلی انٹرنیشن لیول پر کافی انہوں نے خدمت کی ہے پھر اس طرح ان کے خلاف جس طرح کیس بنیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایم پیو کے تحت 3 ایم پیو کے تحت ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بلکل ہی غلط ہے کیونکہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس وقت شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اسلامباد راول پینی لاہور پشاول میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ کراچی میں موجود ہے یہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے تمام ثبوت جو ہے موجود تھے کیونکہ اس وقت کراچی میں میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا ایک ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت خراب تھی تو میں تھا وہاں پر تھا تو یہ جو خبر ہے اس کے ثبوت تو موجود ہے ہر جگہ پر سب کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے جو کیسز ہے یا واقعات ہے اس میں کسیٹہ جا رہا ہے اور آج بھی کوئی سات آٹھ کیسز میں جو ہے سات آٹھ کیسز میں ان کی پریزنز ذرکار ہے یعنی ان پر مزید کیسز کا وہ کر دیا گیا ہے جس طرح کہ ہم بات کرے لاہور میں جو ہوا پھر راول پھنڈی میں جی ایش کیو کے سامنے اور باقی جو میٹرو کو جلائے گیا اس طرح کے تمام کیسز جو ہے ان کے خلاف وہ دائر ہے اور اس کے فائی آر ان پر خلاف کٹ چکی ہے اور اس کے تحت 3 ایم پیو کے تحت ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور جو سائفر کے ایسے جس طرح وہ رہا ہو گئے تھے لیکن 3 ایم پیو کے تحت وہ اندر ہے تو آج جب ان کو راول پھنڈی میں جج کے سامنے بلایا گیا تب شاو میمود قریشی کافی بری حالت میں تھے وہ رو بھی پڑے جج صاحب کے سامنے اور کہا کہ میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور جس طرح میرے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہا ہے اپنا ہے جا رہا ہے یہ بالکل ہی غلط ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جبکہ میں نے پاس تمام ثبوت موجود ہے پیمرہ کے پاس تمام ثبوت موجود ہے کہ نو مئی یا ادھر ادھر اس دن جو ہے وہ میں لاہور یا راول پھنڈی میں بالکل بھی موجود نہیں تھا بلکہ میں کراچی میں ہسپیٹل میں تھا تو اس کا جو کیسز ہے پھر جو پھلیس ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جوٹیشل ریمانٹ جو ہے فیزیکل ریمانٹ جو ہے وہ دی جائے لیکن اس وہ جو استعدادی وہ مسترد کر دی گئی ہے اور مزید گیارہ جو ہے گیارہ دن ان کو جوٹیشل ریمانٹ پہ جو ہے وہ بیجا گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بہت بڑے سیاستدان آج مجبور ہو گئے ہائی کورٹ میں اور وہ رو پڑے کہ میرے ساتھ جہور آئے وہ نائنصافی ہے انہوں نے یہ بھی کہا جیسا آپ کو کہ میں آپ کو وہاں پر آ کر اکیلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے کس بہت ہی بڑے بندے نے کہا کہ آپ بے قصور ہے اور آپ نو مئی کے ان واقعات میں موجود بھی نہیں تھے وہاں پر اور آپ کے خلاف جس طرح یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے لیکن اب وہی شخص جو ہے ان تمام کیسز کے پیچھے موجود ہے اور مجھے جو ہے وہ اس میں گسیٹا جا رہا ہے ایک یہ چیز جو ہے وہ ہے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی کی جس طرح فیزیکل نیمانٹ کی صداتی وہ مسترد ہو گئی تو یہ بھی میں کہوں گی کہ پاکستان تیر کے انصاف فینس کے لیے سپورٹرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور جس طرح ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی کی جو حالت کافی خراب تھی definitely جو جیل میں رہتا ہے ان کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے اس طرح تو لیوش لائف کی وہ عادی ہوتے ہیں اور پھر جیل میں جاتے ہیں جیل میں جس طرح ان کی لائف ہوتی ہے انہ نے یہ بھی کہا کہ جیل میں ان کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا سب سے پہلے تو ان کو ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا ان کو کوئی چادر وغیرہ کچھ نہیں دیا گیا ان کو کافی mentally physically torture کیا گیا mentally خاص برونوں نے فوکس کیا کہ mentally ان کو torture کیا گیا ان کو دل کی کافی تکلیف پیش آئی لیکن پولیس کو بار بار کہا اس کے باوجود ڈاکٹر کو آنے نہیں دیا گیا اور جب ڈاکٹر کو بلایا تو اس کے ساتھ اس کے پاس صرف و صرف بی پی چیک کرنے کہ وہ آلات موجود تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے دل کا مسئلہ کافی پیش آئی تھا لیکن وہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہاں کی جو پولیس ہے انہوں نے کوئی میں لیے کچھ نہیں کیا اور مجھے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں بار بار کہا کہ مجھے کافی جیل میں جو ہے وہ physical mental torture کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا کل تب وہ جو ایسے چھو تھا یا جو پولیس تھا اس نے مجھے لاتے مارے مجھے مکے مارے اور میرے ساتھ بہت ہی برا برطاو کیا مجھے گسیٹا اور بہت برا برطاو کیا انہیں نے یہ کمپلین کی ہے جج حساب کے سامنے اور اسی دوران وہ رو بھی پڑے this is the second news third news یہ ہے کہ خدیجہ شاہ جس کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو سپورٹر سے انہیں کافی آواز اٹھائی اور انہوں کی ان کی جو سب سے اچھی بات یہ لے گی وہ خود گئی گرفتاری دینے کے لئے خدیجہ شاہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کی سپورٹر نہیں ہے بلکہ وہ ایک ڈیزائنر بھی ہے پاکستان کی بہت بڑی ڈیزائنر ہے اور جس طرح ان کے لاہور میں کیسے چل رہے تھے اور پھر لاہور میں ایک دم سے وہ غائب ہوگی ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا کہ کوئٹہ میں بی ایف آئی آر درج ہے لیکن آج کوئٹہ کی جو کوئٹ ہے وہاں پر ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ تین خبریں اگر آج میں دیکھوں تو پاکستان طریقہ انصاف کے لئے آج کا دن بہت اچھا رہا اور کچھ کچھ خبریں یہ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید عمران خان یا پاکستان طریقہ انصاف کے لئے جو دن ہے وہ اچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جس طرح ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو شاید کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس تمام حالات کو دیکھیں اور عمران خان یا پاکستان طریقہ انصاف کا کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے اور میرٹ لیول پہ فیصلے کریں تو شاید ہی یہ حالات ان کے لئے بہتر ہو سکتے ہیں اور وہ تمام پارٹیاز جو کہ خوش ہو رہی ہے وہ تمام لوگ جو کہ خوش ہو رہے کہ پاکستان طریقہ صاحب کے عمران خان کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے تو ان کو تو میں کہوں گی کہ یہ وقت آپ پہ گزر چکا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یعنی آپ نے اپنے ماضی سے سیکھا نہیں اور یہ پاکستان ہے یہاں سرکل کہ یونیو سب کچھ ہوتا رہتا ہے تو آج عمران خان ہے کل آپ ہوں گے پھر عمران خان ہوگا پھر کوئی اور ہوگا تو یہ پاکستان میں اسی طرح ہوتا رہے گا جب تک ہمارے یہ تمام سیاستدان کچھ سیکھ نہ لیں اور اپنی غلطیوں سے کچھ سیاست سیکھے اور اگر یہی غلطیاں یہ لوگ دوبارہ دھوراتے گئے اور پھر ان کے لئے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اور یہ تماشاں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور مزید دیکھتے رہیں گے تو اب تک کے لئے فیلحال اتنا ہی مزید اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا